اسلام علیکم ویورز ویلکم تو یونیورسٹی اس پیج ویزا کنسلٹینڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طلح امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے جی تو ویورز آج ہم یورپ کی بہت انٹرسٹنگ کنٹری جو ہے وہ کور کریں گے جس کا نام ہے رشیا اپارٹ فرم دیڈ یہاں پر ہم بات کریں گے رشیا میں سٹڈی کے حوالے سے بھی کہ رشیا میں سٹڈی کرنے کے کیا کیا بینیفٹس ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو کون کون سے جو ہیں وہ کورسز اور پروگرام یہاں پر آفر کیے جاتے ہیں سکولرشپس کے بارے میں بات کریں گے مور آور یہاں پر اپلیکیشن اور ویزا پروسس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور جوپس کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو ضرور سبسکراب کر لیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں Viewers, Russia دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس کا 75% حصہ جو ہے وہ ایشیا میں آتا ہے اور 25% area جو ہے وہ یورپ میں آتا ہے but still Russia is not a Schengen state Viewers, Russia extending 11 time zones and sharing land borders with 14 countries which includes Belarus, Kazakhstan, Mongolia, China, Poland اور Ukraine جیسی countries جو ہیں وہ شامل ہیں Russia کی population جو ہے وہ 144 million ہے it's the world's ninth most populous country most country کا جو ہے وہ capital ہے جو کہ Russia کی first largest city ہے and St. Petersburg is the second largest city of Russia language کی بات کرو تو یہاں کی ایک اپنی official language ہے جو کہ Russian ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر more than 30 official regional languages مل جاتی ہیں بہت سے لوگ آپ کو یہاں پر انگلیش بولنے والے بھی مل جاتے ہیں tourism کے حوالے سے بھی Russia جو ہے وہ tourist میں بہت famous اور popular destination ہے جہاں سال میں 40 سے 50 لاکھ tourist آتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک unofficial estimate کے مطابق 40 million to 25 million Muslims جو ہیں وہ Russia میں موجود ہیں currency کی بات کرو تو یہاں کی ایک اپنی official currency ہے جو کہ rubel ہے ایک rubel جو ہے وہ اس وقت پاکستانی لحاظ سے جو ہے وہ 3 روپے ہیں apart from that education کے لحاظ سے بھی Russia جو ہے وہ بہت famous ہے جہاں پر آپ کو high standard education جو ہے وہ ایک affordable budget میں مل جاتی ہے Russia ایک بہت سستہ ملکہ جہاں پر آپ کی cost of living بھی جو ہے وہ بہت کام ہے $300 to $400 per month میں آپ کا بہت اچھا گزارہ ہو جاتا ہے accommodation rent جو ہے وہ یہاں پر $100 سے $150 per month ہے اس کے علاوہ food جو ہے وہ آپ یہاں پر $70 سے لے کے $100 تک جو ہے وہ vary کرتے ہیں Russia کی جو living cost ہے وہ Amerika سے 60% کام ہے اس وجہ سے بہت سے students جو ہے وہ یہاں پر جا کر study اپنی continue کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یہاں کی mostly universities میں جو ہے وہ سال کا ایک انٹو ایک ہوتا ہے جو کہ January to July تک جو ہے وہ open ہوتا ہے for September session اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر بہت سی private universities میں جو ہے وہ دو انٹیکز بھی مل جاتے ہیں کچھ کی deadline جو ہے وہ پہلے ہوتی ہیں کچھ کی deadline جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہیں تو یہ آپ apply کرنے سے پہلے ان کے universities کے online portals کے اوپر جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو سارے courses کی جو ہے وہ deadline بتا دی جاتی ہے کو مل جاتی ہیں یہاں کی famous اور popular universities کے بھی میں آپ کے ساتھ نام شیئر کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی ranking بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو جو firstly آپ کو یہاں پر university مل جاتی ہے اس میں Lomonosov Moscow State University ہے جو کہ ranking کے حساب سے 87 number پر ہے St. Petersburg University جو کہ 315 number پر ہے Rootnev University ہے جو کہ 342 number پر ہے Kozan Federal University ہے جو کہ 396 number پر ہے HSE University ہے جو 399 number پر ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر بہت سی جو ہیں وہ top 500 QS world ranking universities مل جاتی ہیں جو کہ worldwide جو ہے وہ recognized ہوتی ہیں جن کی degrees جو ہیں وہ worldwide acceptable ہوتی ہیں available courses اور programs کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو engineering computer science clinical medicine natural sciences and mathematics arts social sciences aerospace technology اور بہت سارے famous اور popular courses جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر offer کیے جاتے ہیں fee structure کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو every starting fee structure ملتا ہے وہ $2,000 سے لے کے $3,500 تک range کرتا ہے but یہ depend کرتا ہے آپ کی university پہ آپ کے course اور آپ کے program پہ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر بہت سی scholarships مل جاتی ہیں جن میں open door scholarships ہوتی ہیں russian government scholarships ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر scholarships دی جاتی ہیں یہاں کی government scholarships میں وہ بہت ساری یہاں پر eligibility criteria کی بات کی جائے تو bachelors کے لئے جو ہے وہ آپ کو یہاں پر 55% to 60% requirement ہے اور masters کے لئے جو ہے وہ یہاں پر 70% qualification required ہے ielts یہاں پر required نہیں ہے but کچھ universities جو ہیں کچھ courses اور programs میں جو ہے وائلts کی requirement کر سکتی ہے application process documentation کی بات کی جائے تو آپ یہاں کی universities کی جو ہیں وہ website پر جا کے online application form submit کرتے ہیں جس میں جو آپ documents attach کرنے ہوتے ہیں ان میں آپ valid passport آجاتا ہے آپ picture آجتی ہے آپ qualification documents آجتے ہیں اگر آپ bachelor لئے apply کر رہے ہیں تو intermediate degree mark sheet matric degree mark sheet شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ study plan آپ recommendation letter آپ SOP English proficiency certificate اگر آپ IELTS کیا ہو ہے تو آپ IELTS certificate بھی attach کر سکتے ہیں moreover اگر آپ نے کسی organization میں کسی industry میں کام کیا ہے experience letter تو آپ بھی attach کر سکتے ہیں جس سے آپ profile مزید strong ہو جاتی سکتے ہیں یہ پر جو job ارز لاؤ ہیں as a student آپ 20 hours per week demanding jobs کے حوالے سے بات کرو تو یہاں پر retail میں sales میں customer services میں IT میں restaurants پر grocery stores as a cashier as a food delivery اور marketing jobs جو ہوا کافی demanding چل رہی ہیں salary کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو average salary ملتی ہے وہ 7 dollars سے لے 8 dollars تک vary کرتی moreover یہاں پر 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 بہت easily مل جاتی ہے اگر آپ رشیہ میں ایک سال یا ایک سال سے زیادہ جو ہے وہ temporary residence permit پر رہتے ہیں کام کرتے اپلائے کر سکتے ہیں documents کیا کیا require ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتا ہوں visa process کے لئے جو documents چاہیے ہوتے ہیں ان میں آپ valid passport آجاتا ہے آپ picture آپ qualification documents اگر آپ کسی university apply کرتے ہیں وہاں سے اگر آپ کی acceptance آجاتی ہے آپ admission ہو جاتا ہے وہ آپ نے یہاں پر attach کر نا ہے اس کے بعد آپ police clearance certificate english proficiency letter اگر آپ کے پاس ielts certificate ہے تو time بھی 30 to 45 days in between 30 to 45 days جو ہے وہ آپ university میں admission ہو جاتا ہے اور 30 to 45 days میں ہی جو ہے وہ اگر آپ visa لیے apply کرتے ہیں تو آپ visa بھی 30 to 45 days میں آج آج یہ تھی ہماری ویڈیو یورپ کی country ریشیا پہ جو کہ مسلم friendly country ہے مسلم friendly country ہونے کے ساتھ ایک بہت ہی low affordable safest and secure country ہے تو اگر آپ ریشیا کو لے کسی بھی قسم کوئی question ہو تو آپ نیچے کمنٹ box میں پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی